اسلام علیکم ہم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے تعرف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعرف کروا دیں حکومت کی سیاسی نیا جو ہے وہ مسلسل ڈھول رہی ہے حکومت کے اتحادی ادھر ادھر ہو رہے ہیں اب پاکستان مسلمی قائد اعظم نے بھی چار شیٹ جاری کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف الزام ہے کہ ہم مونسلائی کے لیے وزارت مانگ رہے ہیں ہم تو کوئی وزارت نہیں مانگ رہے ہیں ہم تو حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام شروع کریں تاکہ عوام کو رلیف ملے ایکانومی کے اندر جو ہے وہ تیزی آئے لوگوں کو روزگار ملے ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہماری وزارت کے اندر اضافہ کیا جائے جو پہلے آپ نے ہمیں دے رکھی ہیں عامل علی آگا صاحب نے بڑا سٹرونگ ورڈڈ میسج دیا ہے اور دیفنیٹلی یہ میسج انہوں نے اپنے طور پر نہیں دیا اپنی قیادت سے پوچھ کے دیا ہوگا جہاں تو اب پاکستان مسئلی قائد عظم حکومت کی وحث اتحادی تھی جو اب تک خاموش تھی اور اب اس نے بھی زبان کھول لی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو مہنڈک تھے ان کو تکڑی کی اگر ایک پلڑے میں رکھا گیا تھا تو وہ کونسی کشش تھی یا وہ کونسی چپک تھی جس سے یہ چپکے ہوئے تھے اور اب ایک دام وہ کشش اور چپک جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے اور جو ہے یہ مہنڈک ادھر ادھر اچھلنا شروع ہو گئے ہر ایک کو یاد آ گیا کہ جمہوریت کے ساتھ بڑا ترہو ہو رہا ہے جسے کہنا چاہیے ایک تو یہ یہ ہو گیا ہمارا پہلا موضوع حکومت کیوں ان کو ہینڈل نہیں کر پا رہے پی ٹی آئی کو جتنی سپورٹ ہے جتنا وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک پیج پہ ہیں اور کیا وہ جو ہر ایشو کے اوپر اشارہ کر دیتے ہیں ادھر پیچھے کی طرف کہ جناب یہ ان کی کارستانی ہے تو کیا انہیں بھی یہ فیڈبیک مل رہا ہے کہ جناب جو ناکامیاں ہوتی ہیں وہ کسی اور کے گلے ڈال دی جاتی ہیں اور کامیابیوں کا کریڈٹ اگرچہ کوئی ہیں کہ نہیں ہیں کا کریڈٹ جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے حکومت یا حکومت کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے آج ویسے بھی کور کمیٹی کا اجلاس ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو دیکھ یہ اس میں سے کیا نکلتا ہے اس میں بات کریں گے پرسو جو اجلاس ہوا ہے کابینہ کا اس سے جو چھن چھن کے خبریں ذرائع کے حوالے سے باہر نکلی ہیں اس میں ایک تشویشناک خبر یہ ہے کہ حکومت کو یہ شکوا ہے کہ میڈیا کے اوپر اسے صحیح ریپریزنٹ نہیں کیا جا رہا لہذا اینکرز کو اور میڈیا کو مزید ٹائٹ کیا جائے ٹائٹ کرنے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہاں پہ جو قانون سازی ہے اس حوالے سے اس قانون سازی کے اوپر مبینہ طور پہ جو رپورٹ ہوا ہے میڈیا کے اندر اس کے مطابق ایک جو پرپوسٹ ڈرافٹ ہے وہ بھی سرکولیٹ ہوا وہی پہ بیٹھے بیٹھے حالانکہ ایجنڈے کے ساتھ بھیجوایا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں بھیجوایا گیا وہاں پہ بیٹھے بیٹھے وزراء کے اندر سرکولیٹ کیا گیا اور اس کے اوپر بحث کروا کے وہ ڈرافٹ واپس لے لیا گیا ان وزراء سے کہ کہیں وہ ساتھ نہ لے جائیں کولیکٹ کر لیا وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے اور ہمیں اور جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق یہ اب روایتی بن گئی ہے کہ جو بھی قوانین ہوتے ہیں وہ وہی پہ بیٹھے بیٹھے ان کو دیا جاتے ہیں اور ان قوانین کا ڈرافٹ جو ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے کہ کہیں یہ باہر لیک نہ ہو جائے تو جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آج تو وزیر اعظم نے آن دا ریکارڈ کہہ بھی دیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر حکومت کی صحیح ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے انیس بیس ماہ کے اندر یہ وزیر اعظم نے کوئی تیسری مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ پروپرلی ریپرزنٹ نہیں ہو رہے حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو گالی برگیڈ ہے حکومتی پارٹی کی وہ ہما وقت سرگرم ہوتی ہے ٹونٹی فور سیون سرگرم ہوتی ہے اپنی مرضی کے ٹرینڈ بناتی ہے شروفہ کا انہیں جینا آرام کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ حکومت کے اوپر ایک تنقیدی فکرہ لکھ کے دیکھیں اور پھر وہ موجود انہیں شکوا ہے تو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا انہیں اپنی چار پائی کے نیچے بھی ڈانگ پھیر دی جائیے کہ کچھ ہوگا تو وہ ریپرزنٹ کریں گے نا بچارے اگر کچھ ہے ہی نہیں کو کارکردگی ہے ہی نہیں تو وہ کیا ریپرزنٹ کریں لیکن یہ جو میڈیا کو سکویز کرنا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے ہم تو روپیٹ کے چوب کر جائیں گے میڈیا پرسن لیکن اس کا انٹرنیشنل ریپرکشن بھی بہت زیادہ ہوگا ہم گلوبل ویلیج کے اندر رہ رہے ہیں ہماری پہلے بھی ریٹنگ جو ہے وہ بھارت سے بھی نیچے ہے ازادی اظہار اور جنلزم کے حوالے سے جنلزم کی ازادی کے حوالے سے ہم بھارت سے نیچے چلے گئے ہوئے اور اس کے باوجود بھی اگر ہم مزید اس کو کنٹرول کرنے اور ٹیم کرنے کی بات کرنے ہیں اور کبینہ کے اندر سعودی عرب کی مثال دی گئی کہ جس طرح وہاں پہ میڈیا ہے پاکستان میں بھی اس طرح ہونا چاہیے میرا خیال ہے کبینہ کے اس ممبر کو پتا ہونا چاہیے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے سوسائٹی کے اندر اور یہاں پہ جو صورتحال ہے اس کے اندر کیا جہوری فرق ہے اور انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ بھی ایک پوزٹیف بات ہے کہ کبینہ کے اندر بیٹھے ہوئی لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اسے وقت دینا چاہیے اس لیے وہ ڈیفر ہوا ہے لیکن اگلی دفعہ جب آئے گا تو وہ ڈیفر نہیں ہوگا یہ ہمارے آج کے دو موضوعات ان پہ ہم بات کریں گے اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تاروخ کراتے چلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیم قادری صاحب زہیم قادری صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم جی کی نون سے ان کا تعلق ہے لیکن یہ ہمارے بھائی بھی ہیں اور اب جنرلسٹ ہی آپ انہیں سمجھ لیں تقریبا نہیں جنرلسٹوں میں شابر ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہب الدین صاحب سید شہب الدین المروف چاچو سینئر صحافی تیزیہ نگار اور جناب ارسلان بھٹی صاحب ارسلان بھٹی صاحب بھی صحافی ہیں تیزیہ نگار ہے فیلڈ رپورٹنگ کی ہے انہوں نے بہت شکریہ اور اسلام اب آسلان بھٹی صاحب سینئر صحافی تیزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں وہاں پہ اور روزنا مت دن کے ریوڈنٹ ایڈیٹر ہیں بہت شکریہ چاروں صاحب کا تشریف لانے کا آہ قاضی صاحب یہ جو اس وقت حکومت جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے کوئی در سے کھسکرا ہے کوئی در سے کھسکرا ہے آہ اگر تو یہ ایک انیچرل الائنس تھا ارینجمنٹ تھا نہیں تو یہ پھر اٹھارہ ماہ کیسے چل گیا پہلے یہ سوال میرا آگے میں ایک سٹیپ آگے جا کے کر رہا ہوں اور اگر یہ نیچرل الائنس تھا تو اس میں اٹھارہ ماہ کے بعد کیوں درارے پڑے دیں گے بڑی امپورٹنٹ ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ ایک انیچرل الائنس تھا یہ نیچرل الائنس اس لیے تھا کہ جن جن جس نظام کے نیچے عمران خان صاحب وزیراعظم بنے اسی نظام کے تحت یہ پولٹیکل پارٹیز بھی بنائی گئی باپ بنی آپ نے دیکھا اسے سینٹ الیکشن میں کیا کیا جی 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 یہ بنی کا کافلیک کا اور مشرف صاحب کا جو انٹر ریاکشن رہا اور جو تعلق تھا وہ سب کو معلوم ہے وہی بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کے پر چلے گئے یا بھیج دیئے گئے اسی طرح ہی اگر آپ گوھر کرے امکیم کے بارے میں تو وہ تو خالصتاً مشرف صاحب کی کور جو تھا وہ ووٹنگ فورس رہی نا جی چاہے وہ اکیس اپریل کا واقعہ ہو یا دیگر واقعات تو یہ واضح طور پر سب کے سامنے رہا کہ ایک ہی آہ تھالی کے چلتے بھٹے جو تھے ان کو اکٹھا کیا گیا میں کسی پولٹیکل پارٹی کو تو ریپیزنٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن ایز اے پولٹیکل ورکر جو بارحل میں ہوں اور تیس برس میرا ایکسپیرنس ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے نیچرل الائنسز ٹوٹنے لگتے ہیں اور اس میں بات شروع ہوتی ہے تو اس میں نیچر کا بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے آج بھی مجھے اس میں نیچر واضح طور پر نظر آ رہی ہے نیچر آپ سمجھتے ہیں نیچر کے جو قدرت یا فطرت فطرت تو میرا خیال میں دیکھیں جب یہ بات شروع ہوئی تو اب ایک دم شروع ہوئی سب لوگ ایک اٹھے کھڑے ہو کے شروع ہو گئے سب نے گفتگو کی اور سب سے پہلا کور جو اٹیک کیا گیا وہ عمران خان صاحب کی اس انٹیگریٹی پر اٹیک کیا گیا جہاں یہ کہا گیا تھا کہ میرا واحد کام کرپشن روک رہا کرپشن مند کرنا ہے آج کاملی آغاز صاحب نے بہت سیزن پولٹیشن ہے ہاں انہیں واضح طور پر کہا کہ جی یہ جو کرپشن ہے وہ بڑھ گئی ہے اور عمران اور جو ہے وہ ڈبل ہو گئے ٹرپل ہو گئے اور عمران خان صاحب یہی بات کرتے تھے اور ایک ہفتے میں عمران خان صاحب کو آپ سے ختم کر دیں امران کا نام لے کے اب کیسے لیے جاتے ہیں جی بڑا خوفناک الزام اور انہوں نے کہا کہ بھاو بڑھ گیا ہم اسی طرح ہی ایمکیو ایم کے جو ریزرویشنز ہیں وہ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو عمران خان صاحب کو یہ واضح طور پہ علم تھا کہ یہ کسی نگوسیشن کسی چارٹر کے ذریعے نہیں آیا اور وہ جو ایک سولہ نامیں لکھے گئے تھے ان پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ تمام کے تمام انفاکٹیوس اور ارلیونٹ تھے وہ صرف ایک وینڈو کیسنگ تھی ایک روزی پچر پیش پیش کی گئی تھی عمام سامنے کے یہ وہ وجوہات ہیں جن پر یہ لوگ امار ساتھ مل گئے ہیں صحیح اب عمران خان صاحب نے تو درست کیا کہ ان کا تو یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ ان پر کام کرتے اور ان کو سیٹسفائی کرتے اور کراچی کے لیے ایک سو ستر ارب کا پیکیج اور کافلی کے لیے وہ ان کے بزراء کو آثورٹی کرپشن ختم کی جائے ان کو جو وہ ان کے آج مہنگائی میں روزگاری کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے جو آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ جس آہ نیچر آہ کے پروسیجر کے تحت وہ آئے ہیں یہ بھی لوگ اسی پروسیجر کے لوگ ہیں اور اپنی جگہ پر بارال موجود ہیں ہم تو کوئی بھی ایسا امپیکٹ جو ہمارے اور ان کے درمیان اگریمنٹس ہوئے تھے یا جو لکھے گئے تھے ان کا ہونا نہ ہونا ارلیونٹ تھا ان کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں تھی کہ وہ عمران خان صاحب ان کو جو ہے وہ چڑھ دا عورتیں ان کو ٹھیک کرنے پہ اور ان کو سیٹسپائی کرنے پہ انہوں نے ضرورتی نہیں محسوس کی یہی تو سب سے بڑا عالمیہ ہے جمہوریت کا کہ جب جمہوریت صحیح طریقے صحیح جس کو کہتے ہیں کہ بیسک انفرسٹرکچری ریسٹورڈ نہ ہو تو اس جمہوریت سے فوائد حاصل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں ان کا پرابلم ہوتی ہی نہیں تو جب یہ چیز ٹھیکل ڈاؤن مطلب اگر آپ اس کو اوپر تک پیرمنٹ ہے نا جی تو جب وہ اوپر کو جاتی ہے تو وہاں بھی یہی ایریٹیونٹ اور وہی سپورٹ موجود ہے اور وہی سوچ موجود ہے تو اس لیے ٹھارہ ماہ عمران خان صاحب کو ضروری نہیں تھا اور آج بھی میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ یہ پلٹیکل پارٹیز چاہ رہی ہیں یا مانگ رہی ہیں یہ ان کا نکتہ نظر نہیں ہے اور میرا خیال میں واضح طور پر یہ پیغام ہے اور یہ ایک دعا شروع ہو جائے نا میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ مکی تو وہ مک جائیں گی جنہوں نے شروع کی ہے شروع کرنے والے بھی کروانے والے بھی اور اگر نا مکی تو یہ پھر چلتی رہے گی خان صاحب اسے نکل نہیں سکیں گے یہ میرا سویپنگ سٹیٹمنٹ آیا چارچو سے پوچھ لیتے ہیں بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ یہ ہے کاف لیگ خاموش تھی اس سے پہلے تینوں اتحادی اس میں متحدہ بھی تھی اس میں جی ڈی اے بھی تھی اس میں باپ بھی تھے تھا وہ خاموش تھے چارچو وہ بول رہے تھے اور کاف لیگ خاموش تھی آج کاف لیگ نے پہلی طرح پہلی دفعہ بولی اور بڑے ہائر مورل پڈیسٹر سے آئے کہ جناب وزارت وزارت ہمارا ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو تو ہے کہ آپ ڈیویلپمنٹ کے کام جو ہیں جو آپ نے ابھی تک پنجاب میں شروع نہیں کیے پنجاب is more than 70% of پاکستان پنجاب is a engine of growth of پاکستان پنجاب چلتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے economy کی جی ڈی پی کی بات ہو رہی ہے تو آپ وہ شروع کیجئے آپ corruption نہیں ختم کر پائے ایک قسم کی چارچیٹ نہیں جاری کاردی کامل علی آگا نے پاکستان میں ترکیتی کاموں سے مراد کیا ہوتی آپ کو شاید پتا ہے اچھی طرح ترکیتی کاموں سے مراد ہوتی ہے کہ اتنے کروڑ دو تاکہ ہم اتنے کروڑ کما سکیں تو یہ جب تک پیسے نہیں ملیں گے یہ ایم پی ایم میں نے بیچارے کیسے مطمئن ہوگے دیس کروڑ ملیں گے تو کون کے اسے میں ڈھائی تین تین کروڑ آئی جائے گا نا بیچاروں کے اب کچھ بھی نہ مرنا تو اتنا پیسہ بہت ہوتا ہے پچیس پرشنٹ تھوڑا ہوتا ہے آپ کے خیال میں دیس کروڑ میں سے جہاں پہ کہ عرصہ یہ لانک جو شکو کی تھی جاہوالاق صاحب نے اور جنہی جو کے دور میں یہ آج اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تو گریبان پکڑی ہے یہ تو ایک کان پکڑا یہ گھما کے ہاتھ کہ جی عوام کے طرح کیاتی کام نہیں ہو رہے بھئی عوام کے طرح کیاتی کام نہیں ہو رہے آپ کی جیب گرم نہیں ہو رہی ہے یہ سیلی سیلی بات ہے وزارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وزارت سیلی بات ہے وہ اتنی دفعہ کہے چکے انہیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ جی مونو سلائی کو بزارت دے تو کیونکہ نام تو صرف ایک ہی ہے نا مونو سلائی کا نام ہے تو مونو سلائی سیدھا سیدھا چوئی صاحب کا پتیجہ اور چوڑے چوئی صاحب کا بیٹا اس دیہ انہوں نے کہا ادھر سے نہیں تو چلو ادھر سے آجو یہ نہیں کہا کہ احمد رکھاتی کہا ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز مانگ رہے ہیں اپنے حصوں کے لیے وہ عوام بیچ میں آگئی بچاری جس کے سے میں وہی ٹوٹی پوٹی سڑکیں بندی ہیں وہی ٹوٹا پوٹا سارا سٹرکچر ہوتا ہے جہاں تک واقعی ساری جماعتوں کا تعلق ہے کہ یہ اتحاد جب بھی ہوتا ہے اس کے ادھر مسائل لازمی ہوتے ہیں کیونکہ ہر جماعت کا اپنا منشور ہے ہر جماعت کا اپنا نکتہ نظر ہے اس کا وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کیا کرتا بھارت میں بھی جب ہوا تھا آپ کو پڑھا اپنا منع سیمٹی نائن کی بات ہے تو جب وہ وہاں پہلی دبا وہ بان مدیہ کنبہ کہتے ہیں نا اس کو پھر کہ سب کٹھے ہو جاتے ایک جگہ پہ آپ کے سامنے ابھی پاکستان میں اس کی مثال موجود ہے سات آٹھ سال پہلے پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس کے اندر بھی تو یہ ایک سے زیادہ تحادی پارٹیاں کٹھی تھی نا ان کا اپنے لیک کے پاس بھی تھی نون لیگ کے پاس تو اپنی اکثریت موجود تھی نیشنلیس پارٹیاں تھے لیکن الائز تو تھے نا جی لیکن وہ الائز اپنے وجود کے لئے کٹھے تھے ان کو ضرورت نہیں تھی ان الائز کی نا مسلم لیگ نون کے پاس تو اپنی صادقصریت موجود تھی نہ بیپلز پارٹی کے پاس صادقصریت تھی نہ اب عمران خان کے پاس ہے ان لوگوں کی تو مجبوری ہے زندہ رہنے کے لیے اپنی سانس جاری رکھنے کے لیے ان کی سانس جاری رکھنا جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے وہاں جو پارٹی وہ کہتی ہے کہ جی مسنگ پرسن کچھ سوالے سے باقی لیکن باقی کام ہونے چاہیے جہاں تک مجھے افسوس یہ ہے کہ ترقیتی کام جو ہیں جب ہوتے ہیں تو بہت سارے انڈسٹریز بھی چلتی ہیں اس کے ساتھ دوں کو روزگیر بھی ملتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کا دوسرا بیان ہے پہلے اپنے ترقیتی میں وہ دوسری طرف بات کی تھی لیکن اب اب بات کروں کہ عوام کے کام بھی ہوتے ہیں انڈسٹری چلتی ہے انڈسٹری چلتی ہے لوگ روزگار ملتا ہے اور آپ کا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو جرمنی نے پہلا کام کیا تھا وہ ڈویلپنٹ ہی شروع کی تھی نا پھلکل ٹھیک ہے مہرکہ نے بھی نائنٹین تھرٹی کے اندر ڈویلپنٹ کی تھی بہت زیادہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کرپشن ختم ہو جائے ڈویلپنٹ ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر سے وہ پچیس پرسنڈ پچاس پرسنڈ والا صحصہ چلتا رہے وہ غلط ہے لیکن عمران غان صاحب نے یہ کام بھی نہیں کیا غلط کیا یہ کام شروع کر دیتے تو بہت ساری ان کی اکانومیز برے حال میں ہے یہ اس برے حال میں نہ ہوتی لوگوں کو روٹی روزی کچھ نہ کچھ ملتا رہتا بہت سارے لوگ اس کاروبار اس کی چین کا حصہ بن جاتے ہیں سیمنٹ بھی چڑھا ہے مطلب ایک سے زیادہ چیزیں اس سے کٹھی ہو جاتی ہیں انفرسٹیکشور ڈیویلپنٹ اور وہ بدکسمت یہ گا تھارہ مہینے میں یہ کام نہیں ہوا ان کو اب بھی کر دینا چاہیے کچھ موں بھی باندھ ہو جائیں گے اور کچھ کام بھی شروع ہو جائے گا کوئی سیاسی ریلیف بھی مل جائے گا سیاسی بھی ملے گا اسی ریلیف بھی ملے گا پبلکوں بھی ملے گا لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی خان صاحب کس طرف جانا چاہ رہے ہیں خان صاحب ابھی بھی صرف کرپشن کی بات کرتے ہیں کرپشن کی بات ضرور کرنی چاہیے کرپشن نہیں ہونی چاہیے لیکن ساتھ میں یہ سسٹم بھی چلنا چاہیے دونوں چیز کام کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اور جو حکومت جتنے سال کا منڈٹ لے کے آئی ہے اسے اتنا سال اتنا وقت ملنا چاہیے تک ایکسپوز ہو جائے اگر غلط ہے تو مکمل ایکسپوز ہو جائے انہیں کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ وہ کچھ کرنی پائے ایک بات میں یہاں پہ بتاتا چلوں عرسلان بھٹی صاحب کی طرف جانے سے پہلے کہ ایک روپے اگر سرکار خرچ کرتی ہے جو بڑے کنزرپٹیو اور بڑے محتاط اندازیں ہیں اس کے مطابق اسی روپے کی ایکانومی جنریٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر سرکار کچھ بھی خرچ نہیں کر رہی اور وہ ڈیویلپمنٹ کا بجٹ ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے نئی معیشت جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوتی جس نے لوگوں کو روزگار دینا ہوتا ہے جس نے لوگوں کی انکم میں اضافہ کرنا ہوتا ہے عرسلان بھٹی صاحب اب ایک یہ بھی تو صورتحال ہے نا آپ نجی محافل میں کافلی کے ساری پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کی آدم جیسے کہنا کار کردگی کا اگر توجہ دلائیں تو وہ اشارہ کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں کہ جناب ان کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو آمین ہو سکتا ہے کہ ان تک بھی ریپورٹ پہنچ گی ہو کہ ہر غلط کام کا نام جو ہے وہ آپ کے اوپر لگا دیتے ہیں تو آپ نیکی کی پھر جائے آپ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بدیاں آ رہی ہیں تو یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے اپنا ہاتھ کینچ لیا اور پی ٹی آئی پر سے بات یہ ہے کہ اس میں فرشتے تو کہیں سے آنے نہیں ہیں انہی لوگوں سے کام چلنا ہے اسی تنخواہ پہ ان لوگوں نے کام کرنا ہے جب تک کرنا ہے وہ آج ہے وہ چھ ماہ ہے سات ماہ ہے آٹھ ماہ ہے لیکن لیکن بات یہ ہے اس میں ہے کہ بڑی موٹی سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کوئی اس کا ایکسپینئنس نہیں ہے تو بھائی اٹھارہ ماہ جو ہوتے ہیں کہ یہ بھی شخص کو اگر آپ گاڑی کی سیڈ پہ بٹھا دیں تو اٹھارہ ماہ کیا اٹھارہ دن میں وہ اتنی گاڑی کی سوچ بوجھ حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے چار پئییں ہیں یہ انجن ہے یہ بریک ہے اور یہ ایکسیلیٹر ہے صرف ریورس گیر لگانے سے کام نہیں چلا کرتے کبھی پہلا گیر لگاتے ہیں پھر چوتھا لگاتے ہیں پھر پانچ میں آپ فائنل گیر ہوتا ہے پھر جب پیچھے جانا ہوتا ہے گاڑی موڑنے کے لیے تو ریورس گیر لگتا ہے لیکن جو آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں میں سمجھ گئے ہوں آپ کی بات لیکن مسئلہ یہ جہے کہ جن لوگوں نے بھی ان کو اتنی شاباشی دی ہے یا اتنا کچھ اٹھا کے ان کے اوپر رکھا ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی ان کو معلوم بالکل ہے یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ وہ کوئی ملک کی دوسری مخلوق ہے تو ان کو نہیں پتا وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں اسی ملک کے باسی ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن آپ یہ صرف دیکھیں کہ عمران خان صاحب کرپشن کے اوپر آئے ہیں کیا ان کے اپنے وزراء کرپشن سے پاک ہیں یہ سوال ہے بہت بڑا سب سے بڑا اور سب سے پہلا سکینڈل دوائیوں کی قیمتوں پہ آیا بھٹی صاحب اسی روپے والی جو بلڈ پریشر کی دوائی تھی وہ اس وقت پانچ سو چالیس روپے کی خردہ قیمت پہ پہنچ گئی ہے صرف ایک سال کے اندر اتنا تو ملٹیپل اضافہ نہیں ہو سکتا نا یہاں رہی صاحب دیکھیں یہ تو جنہوں نے اپروول دی ہے انہوں نے لمبا مال بنایا ہے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے مال بنایا ہے وہ ان کی صرف وزارت تبدیل کی انہیں دوسرا وزیر لگا دیا تو رعی صاحب ابھی پھر بات یہ ہے کہ ابھی سارے کہتے ہیں جی کہ آپ اتنی جلدی کیوں بدزن ہو جاتے ہیں کیوں بدل ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں ان کو ٹائم دے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو وقت جتنا دیتے جائیں گے وہ اتنی بے وکفیاں بار بار کرتے جائیں گے ان کا ٹائم دینے کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کی آپ نے صرف ایک دوائیوں کی عدویات کی بات کر رہے ہیں آپ عدویات تو چلیں جو ہو وہ تو ضرورت ہے انسان کی اسی طرح کیا آٹا ضرورت نہیں ہے کیا چینی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کیا کریں گے کتا جائیں گے چار روپے کم کیا آپ نے چہار روپے ہم نے کم بھی تو کیا ہے نا جی اسیر پہ بڑھا ہے بجلی جو ہے وہ دیکھیں وہ پندرہ گیس جو ہے وہ کتنے ساہے دو سو کچھ فیصد بڑھا کر تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ہم فلان جگہ گیس دیں گے فلان جگہ نہیں مل سکتی فلان جگہ ہوگا اس کو بارش میں ہی اس کا جو ہے فلان صوبے میں اتنا ریٹ ہوگا فلان میں اتنا کر دیا اور انہیں آپ یہ صرف ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ دیکھیں اگر کسی گورنمنٹ کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے کوئی نیت ہی نہیں ہے تو آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا ارستو کی طرح یا فلان کی طرح جو ہے وہ تیر مارے گی اور وہ تیر جا کے نشانے پہ لگے گا ایسا نہیں ہوتا چونکہ تیر جو جب وہ یہ چھوڑتے ہیں تو وہ بیچ میں راستے میں انٹرسپٹ ہو جاتا ہے چونکہ اور بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں آپ بات کر رہے تھے جو اٹھا تیر پکڑ لیتے ہیں جی ہاں وہ ماہر ہیں اس کام کے وہ بہت زیادہ ماہر ہیں اور اس کے بعد اس کا کیا کرتے ہیں یہ اب اس میں بات کر رہے تھے ادھادی جماعتوں کی کامیل علی آغا صاحب کی آپ نے بات کی شروع میں اس میں دیکھیں ان کی وزارت ان سے پرامس بالکل کیا گیا تھا کہ دو فاقی وزیر ان کے ہوں گے اور اچھی وزارتوں بھی ہوں گے ایک بات تیر ہے کہ جب بھی کوئی اس ملک میں جب بھی ذرا کمزور حکومت ہوتی ہے تو اس کو سہارا پاکستان مسلمی قائد عظم نہیں دیا ہے ماضی نے یہ ثابت بھی کیا اور ایسا ہوتا ہے اب اس میں وہ دیکھیں مسلم اسمبلی قائد عظم والے جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں بھی انہوں نے آج کامیل علی آغا صاحب نے بلکل درست فرمایا ہے کہ انہوں نے جا کر اپنے ووٹروں کو جواب دینا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے کیا کیا آج کی قومی اسمبلی میں آپ کے کیا ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا رانہ سناولہ سے منشیات برامت ہوئیں کہ نہیں ہوئیں وہ قرآن پاک اٹھاتے ہیں دوسرے صاحب آنکھیں نکال کر انہوں سے بیان دیتے ہیں اور شہریار افریدی صاحب جاں وہ پھر وہ اسی بات میں قائم ہے کہ جی میں نے جانا نہ کو دینی ہے تو ہماری قومی اسمبلی میں بھائی یہ بات نہیں ہونی چاہیے وہ تو قانون سازی کے لیے ایمان من ہے اور ہم نے ان کو یہ کہا اور دوسری آخری بات یہ ہے کہ حکومت کو تھوڑا سا سنجیدگی سے حکومت کو لینا چاہیے حکومت کو گورننس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے میں نے اپنی بات کر دی جی ممتاز بھٹی صاحب اس وقت حکومت اپنے اتحادیوں کو سنبھالنے میں لگی ہوئی ہے کیوں سنبھال نہیں پا رہی کیا انہیں اتحادیوں کو کہیں سے اشارہ ہو گیا ہے یا انہیں کچھ نظر آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہے تو ہم اس سے اپنی باتیں منوالیں یا پھر کوئی اور صورتحال ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں بھٹی صاحب گزارش صاحب پوری بات بتانی ہے دیکھیں صورتحال کوئی نہیں ہے دیکھیں ریزان صاحب ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ کامیاب ہو جائے تو سب اس کا کریڈٹ لیتے ہیں اور جب وہ ناکام ہو جائے تو سب جان چھوڑاتے ہیں اب اگر یہی گورنمنٹ ڈلیور کر رہی ہوتی اور عوام کا اس کے اوپر اعتماد برقرار ہوتا اور پبلک کا سینٹیمنٹ اس کے خلاف نہ جاتا تو اتحادیوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا کہ وہ کوئی دوسری بات کریں یا ان کو اپنی آنکھیں دکھائیں یا اپنے اپنا ایجنڈا ان کے اوپر مسلط کرنی کوشش کریں ایکچول جو پرابلم ہے جس کی طرف نہیں جا رہی گورنمنٹ عمران خان صاحب نہیں جا رہے جس کے اوپر ان کو جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی گورننس کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے آپ کو ڈیلیوری آف سروسز کرنی ہے پبلک کو آپ کو منیجمنٹ کرنی ہے آپ کو مہنگائی کنٹرول کرنی ہے آپ کو جو پولیس کا سسٹم ہے جس طرح سے خراب ہوا ہوا ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہا پجاب کا جو بڑا گرک ہوا ہے ایڈمنسٹریشن کا وہ ٹھیک کرنا ہے اور جب تک آپ وہ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ جتنے مرضی اتحادی اور لاکر کھڑے کر دیے جائیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بڑی سیاسی جواد ملا دی جائے آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے آپ دیکھیں سارا غصہ نکل رہا ہے ایک تو میڈیا کے اوپر کہ جی یہ مطلب یہاں تک ہے کہ پرائم ایڈمنسٹر کو کچھ لوگوں نے بریف کیا ہے جی کہ کچھ میڈیا چینلز جو ہیں یا مالکان جو ہیں گروپ جو ہیں وہ مسلم نون کی وجہ سے آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو اکار کردی زیرے بیسہ نون پی ایم لین خود زیرے عطاب ہے سوشل میڈیا میڈیا کے اوپر ہر جگہ پہ وہ زیرے عطاب ہے جو انہوں نے پالیسی ری شفل کیا آہ تو وہ اس کو کیا گرانے کی حکومت کو کوشش کریں گے آہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کو بھی پروجیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ہے کچھ نہیں اور اگر آپ کے وزیر بولتے ہیں میں تو بڑے عصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو کیبنٹ کے اندر آپس کی لڑائی ہے وزراء کی اور جس لیول کی گروپنگ ہو چکی ہوئی ہے اب یا تو پرائم سر اس کو کیبنٹ کو ری شفل کریں ایسی کوئی پوزیشن نظر نہیں آتی ری شفل کرنے والی جس کو نکالیں گے تو نراض ہو جائے گا اور دوسری صورت پھر یہ ہے کہ جیسے چلتا ہے جتنے دن چلتا ہے چلنے نہیں لیکن یہ دونوں میں سے ایک بھی نہیں آپٹ کر رہے ہیں انہوں نے آپٹ کر لی ہے لڑائی لڑائی کے جی چینلز کو دبائیں میڈیا کو دبائیں جنرلسٹوں کو دبائیں اور اس کے بعد یہ اگلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے بھٹی صاحب یہ موضوع ہے آج کا ہمارا یہ ہم نے اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرنا میڈیا کے حوالے سے میں جا رہاں کو تھوڑا پولٹیک پولٹیکل حوالے سے آپ نظر ڈال دیجئے مطلب کہ جو خاص طور پر دیکھیں یہ کسی جماعتیں ہیں نا ریزوان صاحب ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے مجبوری یہ ہوتی ہے کہ میں تو دیکھیں آج سے کوئی تین چار مہینے پہلے ایک وفاقی وزید کے پاس چیمبر میں بیٹھے کچھ جنرلسٹ دوست بھی جائے میں نے کہا کہ اگر حالات یہی رہے تو آپ کو دو تین مہینے بعد جو پبلک میں جانا مسئلہ بن جائے آپ جا ہی نہیں پائیں گے کیونکہ دیکھیں کوئی ادارہ خواہ وہ میڈیا کا ہو خواہ وہ عدلیہ کا ہو خواہ وہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو وہ آپ کو پبلک کا سینٹیمنٹ منور کر کے نہیں دے سکتا جو پرسیپشن آپ کی بن گئی ہوئی ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ کو عملی کام کرنے یہاں پہ تو دیکھیں نا ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں زنگی میں ایک شخص فرض کریں جی اس کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا باقی ساری عمر وہ نمازیں پڑھتا رہے ٹوپی پہنے اور تصویحات میں پکڑ لے اس کی اسی سال عمر ہو جاتی ہے لیکن جب بھی اس کا حوالہ دیا لوگا تھا یار بہت نیک گیا لیکن پہلے ایک دفعہ نے اے کیتا سی ملکہ وہ پرسیپشن جو ہوتی ہے وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے ہمارے ایسے معاشوں میں کہ جب وہ بن جاتی ہے اس کو تبدیل کرنا یہ آپ کو ٹیبل ٹرن کرنا ہوتا ہے ہنڈرڈ ون ایٹی کے اوپر آپ کو ٹیبل ٹرن کرنا ہوتا ہے جو کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کمزور حکومتیں یہ کر نہیں پاتی ہیں اس میں ان کو ایک ایڈوانٹیج تھا کہ جی پرائیمیسٹر عمران خان کی جو ذاتی حیثیت میں کہ جی لوگوں کو ابھی بھی کچھ لوگوں کو اعتماد ہے کہ یہ کچھ کر گزریں گے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ اب بھی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اگر ان کی گورننس کا لیول بہتر ہو جائے اگر یہ اپنی کیبنٹ کے اندر فوری طور پہ انہامی طور پہ جو ہے وہ میجر تبدیلیاں کریں اگر جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں جو ٹرسٹ لوز ہوا ہے اس کو یہ منڈ کرنے کی کوشش کریں اگر یہ یہ سوچ کے نہ بیٹھے رہے کہ مجھے اداروں نے ہی کرائیسس سے نکالنا ہے بھائی آپ نے کچھ خود بھی کرنا ہے اور آپ کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے کوئی دوسرا جو ہے وہ کتنے دور تک چلے گا مشکل ہو جائے گا تو اس طرف جو ابھی تک کوئی توجہ نظر نہیں آتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وفاقی کابینہ کے لوگ ہیں جو وزرہ ہیں ایک تو آپسی لڑائیاں تو وہ ہم نے اختلافات کا تو ذکر کیا وہ خود سے اپنی وزارتوں کے اوپر اور اپنی کارکردگی کے اوپر توجہ نہیں دے پاتے ان کی ساری جو توجہ ہے وہ پرائی میسٹر کی خوش آمند کے اوپر گزر جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ مایوس ہو چکے ہوئے ہیں خود بھی جو وزرہ ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید اب حکومت جو ہے جس کرائیسز میں آئی ہوئی ہے اس سے نکل نہیں پاتی پاسکتی تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کی ویسے اتحادیوں نے بھی پھر دیکھیں نا جس بھی اتحادی حکومت نے ان کے ساتھ رہنا ہے وہ اپنے پلٹیکل جو کاسٹ ہے ہے وہ پہ کبھی نہیں کرے گی کہ ان کو پبلک میں جانا مشکل ہو جائے الٹیمیٹ بھی وہ اپنا کورس لیں گے جو کہ وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں فرنچ ادارہ ہے ایک کارپریٹ ریسرچ کا اپسوس آئی پی ایس او ایس کے نام سے یہ کارپریٹ سیکٹر کے لیے ریسرچ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی پالیسیز اڈاپٹ کر سکیں یہ گیلپ کی طرح پبلک اوپینین کا ادارہ نہیں ہے انہوں نے گجھتا دنوں ایک سروے کیا ان کا سیمپل تھا انتیس سو لوگ جو کہ میں سمجھتا ہوں ایس 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 میں نے سرچ پڑھی بھی ہے کہ یہ بہت بڑا بیس ہے اور یہ پاکستان کے صرف اربن علاقے سے لیے گیا پاکستان کے اربن سینٹر آٹھ بڑے اربن مراکل میں سے ایک تو کیل ایس ہوگا کراچی لاور اسلام آباد اس کے علاوہ پنڈی ہے ملتان ہے آہ فیصلہ آباد ہے اس طرح اہدراباد ہے اس کے آٹھ شہروں سے انہوں نے انتیس سو لوگوں کا سروے کیا اور جو اس میں تشویشناک بات ہے کہ سیونٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے اس بات کے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کو اکنومیکلی آگے لے کے جانا موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ لوگ اس سروے میں ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ان کی ان کے دوست کی ان کے بھائی رشتے دار کی یا ان کے جاننے والے کی نوکری چلی گئی ہے یہ ٹونٹی فائی پرسنٹ لوگ ایسے تھے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور فورٹی نائن پرسنٹ مایوسی کا اظہار جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل سے کرنے والے اس سروے میں پاکستان کے آٹھ شہروں کی اربن کلاس کے لوگوں نے کہا فورٹی نائن پرسنٹ میں کہ وہ پاکستان کے مستقبل سے کچھ اچھا نہیں سوچتے اس کے بارے میں کوئی مصبت نہیں ہے یہ سروے پڑھنے کا ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آئی پی ایس او ایس اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا یہ پڑھئے کیونکہ یہ بہت پروفیشنل ہی ہے کیا جاتا ہے اور اس میں چونکہ انہوں نے کارپیٹ سیکٹر کو یہ بیجنا ہوتا ہے اس کا ایک سیگمنٹ انہوں نے پبلک کیا ہے ہمارے دوست ہی ہیں وہ لیکن وہ پہلے اس سے پہلے اپنا کوئی بھی سروے پبلک نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس کے ڈالرز لیتے ہیں لوگوں سے اس دفعہ انہوں نے اگر اس کو پبلک کیا ہے تو اس کی خاص وجہ ہے ہم کوشش کریں گے کہ کل ان کو بھی اپنے پروگرام میں لیں کہ انہیں پبلک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آگئی کیونکہ پیور کارپیٹ سیکٹر کی یہ انفرمیشن ہوتی ہے ابھی بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا وہ کس کے کہنے پہ کیا لیکن فیلحال پروگرام میں وقف ہوتا ہے ویلکم بیک انٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کے ایک مطبع پھر خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اپس آس کے سروے کا بھی حوالہ دیا تھا قادری صاحب ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ سارے منسٹر جو ہیں وہ پرائیم اسٹر کو خوش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں آہ کار کردگی کی بجائے تو کیا جو وہ واؤڈا صاحب نے بوٹ جو رکھا ہے وہ بھی خوش کرنے کی رکھا ہے دیکھیں پچھلے اٹھارہ ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ وزیر جو زیادہ سے زیادہ تر گالیاں دیتا ہے اپوزیشن کو ایوی پہ بیٹھ کے اور اس کی آنکھیں نکال نکال کے اس کی تیاری کرتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے اس کی لئے توجیحات گھڑتا ہے وہ امران خان صاحب کا منظور نظر ہو جاتا ہے جی بالکل وہ سب سے کامیاب وزیر اور وہ تب تک منظور نظر رہتا ہے جب تک وہ یہ گالیاں دیتا رہتا ہے این اے چے کا خرچہ ہے بانویں عرب روپیہ کماتی ہے وہ بیالیس عرب روپیہ لیکن بیسٹ پرفارمنٹ منیسٹر ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے اور بڑی اچھی دیتا ہے ٹھیک ہے تو جب میار ہی جانچے جانے کا یہ ہو جب طریقہ کاری یہ ہو اور پرفارمنس یا ڈیلیورنس کا اسے کوئی تعلق نہ ہو تو پھر کوئی پاگل ہے جا کے وہ دفتروں میں بیٹھ کے جو جھک مارے گا بلکہ وہ وزیراعظم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ روز رات کو ایک گھنٹہ یہ پروگرام کر لیا کرے گا and that would serve the purpose. So میرے خلال میں بھٹی صاحب نے سو فیصد در اس کا اور یہی اس امر کی واضح بیان دلیل ہے کہ جو پہلے دن سے ایریٹیون اپنایا گیا بھائی جان رجی صاحب کہ ہم یہ نظام لے کر نہیں چل سکتے یہ کامیاب نہیں ہو سا ہمیں نہیں پتا اور جو کہا جا رہا تھا روز میں روز کے جب ہم آئے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کر رہے ہیں جبکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہماری ٹیم ہے حسد عمر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے فائنانشل فسکل پالیسیز کر لیا ہے ہم دو ماہ میں یہ تین ماہ میں یہ آٹھ ماہ میں یہ دس ماہ میں اور پانچ سال میں یہ کچھ کر دیں گے تو بہرحال وہ دیڈ نوٹ ڈیلیور وائے بکاوز اس پہ آہ نا تو ان کا کوئی ہوم وقت تھا نہ انہوں نے چیزوں کو دیکھا تھا اور کہا کہ ہمیں تو فکرزی معلوم نہیں تھے بھائی آپ اسیمبلی میں تھے پانچ برس آپ کے لوگ بہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے اس بار دھرنے بہھی بیٹھے ہو رائی پر اکسیز کے ہیں پارلہ سے ایکنومک فمیشنف کارلیوروں کر رہا ہے مودي بیوری بات ہے اور اس کے بعد пару جس طرح ان کو تبدیل کیا گیا ہم کیا وہ اس بات کا شاخصانہ تھا کہ وہ جو کہنے تھے وہ درست تھا اور وہ جو کہہ رہے تھے وہ کرنا منصوب نہیں تھا کیونکہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو بارحال اپنی زمان مند کرنی پڑی تھی یہی وہ وجہ تھی کہہ رہے کہ گالی تھی گئی چاہے وہ کوئٹا سے لے کے اٹک تک جو چو پاکستان پولٹ پولٹیکل پارٹی تھی ان کو ملائن کیا گا گالی تھی کیونکہ دیکھیں نا جب ایشیوز ہی آپ کے جو ہے وہ بڑے فریم نہیں کر پائیں گے ناشنل ایشیوز فریم ہی نہیں ہوگے تو آپ ان کو اڈریس اس طرح کریں گے اور کوشش ہی رہی اٹھارہ ماہ کے وہ ایشیوز فریم نہ ہو اور وہ نہیں ہو پائے اٹھارہ مہینے سے معذرت کے ساتھ اور اس میں اپوزیشن کا بھی بلکل اترہی قصور ہے جی طرح حکومت کا ہے کیونکہ وہ گالیوں کا جواب تو دینے لگ جاتے تھے پر انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی تھی کہ وہ ان ناشنل ایشیوز پر اپنا کام کر کے ہم وکر کیا ہیں اور جواب دے سکے کہ کیا ہو اب آج بیس مہینے اٹھارہ مہینے گزرن کے بعد بھی آہ رضی بھائی اگر یہ کہا جائے کہ یہ پشلی حکومت کا کیا دھرہا ہے ہمہ تو میں آٹا تو دیکھے نظر کس باہ وہ چھوڑ کے گئے تھے گندم انہوں نے بنائی اب آپ دیکھے کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو پتا کہ انہوں نے ایک ظلم کیا تھا بڑا کے زیرو پرسنڈ ماجن پہ کپاس کی امپورٹ کی اجازت دے دیا ہے اور جو یہاں کی کپاس کے ساتھ ہونی ہے اس کی کوالٹی بیسی کم ہے آپ کا کونٹی بھی چاہیے گا داؤنسٹری ٹیکسٹائل میں کاؤسٹ اور پوڈکشن تو اپنی جگہ پہ نا بیجری گیس کی ویسے اس کی اپنی جو منفیکچرنگ کاؤسٹ ہے وہ وہاں چلی جائے گی کہ آپ کمپیٹیو نہیں رہیں گے انٹرنیشنل مارکٹ میں اور جو سب سے بڑا ایکسپورٹ کا ڈیوانٹیج پاکستان کو ہے بہرحال ٹیکسٹائل سے ہی ہے اور اس کی ڈاؤنسٹری سے ہے تیرہ عرب ڈالر کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ تیرہ عرب ڈالر میں آ جائے گا سر کیونکہ آپ کو بس پیسے نہیں آپ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے جبکہ بھنگلہ دیش ایک بیل کارٹن کی نہیں پڈیوچ کرتا آپ کمپیٹ دیکھ لیں اپنی ان کے ساتھ ڈسٹنکشن دیکھ لیں صحیح ان کی کارٹن پڈکشن کیا ہے اور وہ ٹی شٹ کتنے کی بھیجتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اور آپ کدھر کھڑے میں ہمارا جو ہائیسٹ ویلیو آئیٹم ایکسپورٹ ہوتا ہے کارٹن کا وہ اٹھارہ ڈالر کا ہے اور بنگلہ دیش کا ایورج جو ایکسپورٹ ریٹ ہے وہ نوے ڈالر ہے نوے ڈالر تو اس سے آپ اندازہ کر لیں ہم آپ شگر مارکیا کو فسیلٹیٹ کری جا رہے ہیں جی 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 اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی روز جانجیر ترین صاحب کو چاہے اسے ضداری صاحب ہوں چاہ وہ میاں نواز شریف ہوں نہیں ہم تو خسرو مختیار صاحب بھی آگئے سب سے مڑا کرشیں نا جی 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 تو وہ ہم سب کو دے دیے جا رہے ہیں آپ ریپیٹ پیچھے فارمر کو نہیں دے رہے جی اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ رہا جائے ایک سو پچاسی روپے کا نوے روپے کا جنہ وہ نہیں پکڑا کرنے جی وہ شگر ملنے بند ہے پنجاب کے اندر حتی زیادہ اس سے آپ اندازہ کر لیں پاک پتن شریف کے اندر جی ہمارے جو بزرگ ہیں عدد بابا فرید الدین مسعود الدین گنش شکر رحمت اللہ اللہ ان کا مظاہر ہے اور عمران خان صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی ان کے مظاہر کے اوپر حاضری دینے کی اس پہ ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ انہیں مظاہر تے عزمہ جو ہے بٹی صاحب آپ کی توجہ چار بابا جی کی بدولت ملی ہے کیونکہ یہ وہاں پہ اکثر جاتے تھے اور پھر انہیں ظاہر ہے کہ وہ مطلب کے خاتونیں اول بھی وہاں ہی سے ہیں پاک پتن جانے کے چار رستے ہیں یہ آپ ساہی والے سے جا سکتے ہیں آرف والے سے جا سکتے ہیں جپالپور سے جا سکتے ہیں اور منچناباد سے آ سکتے ہیں چاروں جگہ کے اوپر ان سڑکوں ان راستوں پہ کوئی ٹال ٹیکس نہیں تھا آج دو ڈائی ماہ پہلے تک دو ڈائی ماہ پہلے چاروں جگہ جو رستے جا رہے تھے ان کے اوپر انہوں نے ٹال ٹیکس بنا دیا ہے اور بلکہ منچناباد والے رستے پہ تو بھٹی صاحب ڈبل ٹال ٹیکس بنا دیا ہے ایک وہاں پہ جو پول ہے اس کا ٹال الگ ہے اور سڑک پہ ٹریول کرنے کا ٹال الگ ہے میں بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب کی طرف جا رہا ہوں بھٹی صاحب یہ جو پرسو کبینہ کے اندر میڈیا کو لگام ڈالنے کی بات ہوئی ہے اور قانون سازی کے ڈاکومنٹ جو خبریں ذرائع کے ذریعے باہر آئی ہیں وہ سرکولیٹ ہوئے ہیں اور سرکولیشن کے بعد وہ لوگوں کو پڑھا کے اور وہ جو اس کا ڈرافٹ ہوتا ہے وہ وہی پہ کعپیاں ان سے واپس لے لی گئیں کہ کہیں باہر میڈیا میں کوئی بھنگ نہ پڑ جائے اس کی کونسی وہ کارکردگی ہے حکومت کی جو ہم ڈسکس نہیں کرتے دیکھیں رضوان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ واحد وزارت تھی جس نے پچھلے ایک مہینے میں کوئی کام کرنا شروع کر دیا تھا وزارت اطلاعات اور مطلب اٹلیس پرنٹ میڈیا تو انہوں نے کافی عد تک بہتر کر لیا تھا اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر توجہ دینی شروع کر دی تھی اب یہ ایک آنکھ نہیں باتا کچھ لوگوں کو کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ جو میں نے آپسی لڑائیوں کی بات کی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا کام کریں کہ وہ سارا جو پوزیٹیو سٹیپس لیے گئے ہیں میڈیا کو فیسلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے یا میڈیا کے اوپر گورنمنٹ کی پروجیکشن کے حوالے سے وہ سارے رول بیک ہو جائیں یہ بہت سارے لوگ کی کوشش ہوتی ہے حالانکہ پرائم انسٹر جو ہے وہ ہر میٹنگ میں یہ کہتے ہیں کہ جی پروجیکشن میڈیا کے اوپر کریں گورنمنٹ کے جو اچھے اقدامات ہیں کچھ تو ہم نے کیا ہوگا یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ ایک جملہ بتا رہا ہوں حمطان خان صاحب کا وہ لوگ کہا یار ہم نے کچھ تو کیا ہوگا وہ تو جا کے بتائیں میڈیا کے اوپر جب آپ نہیں بتائیں گے تو پھر میڈیا کیا بولے گا لیکن دیکھیں اچھا پھر ان کے جو ہمدرد ہیں وہ بھی مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ معاملات کو بہتر پنایا جائے یہ ایک عدد جو ہمارا ادارہ ہے اس نے بھی کچھ کوشش کی اس حوالے سے ریسنٹلی میرا خیال ہے کہ دیکھیں سیلف ڈسٹرکشن کے اوپر اگر آپ آمادہ ہونا تو آپ کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی جب آپ سیلف ڈسٹرکشن موڈ کے اندر چلے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ میڈیا کیا بتائے کوئی میگا پروجیکٹ آج تک آپ نے ایک سال اٹھارہ مہینے میں شروع کیا اگر تو بتا دیں اگر تو کوئی میگا پروجیکٹ پاکستان کے اندر فیڈرل پروینشل کوئی آپ نے شروع کیا تو بتا دیں آج جب شروع نہیں کیا تو وہ مکمل کب ہوگا ایک بی آرٹی شروع کی تھی وہ گھٹے فیٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ہی نہیں مکمل ہو رہی تو پہلی بار یہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ کے اوپر پروجیکشن کی جا سکتی ہے ڈیویلپمنٹ زیرو نمبر ٹو گورنس کے اوپر کی جا سکتی ہے گورنس کی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تیسری بار یہ ہے کہ یہ اتنے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی خدرو پودے اگتے ہیں یہ اتنے اس میں خود کفیل ہیں کہ ایک نیا ایشیو میڈیا کو دیتے ہیں اب وہ فیصل وارڈا صاحب وفاقی وزیر ہیں پہلی پھل جڑی انہوں نے چھوڑی کہ ملک میں پچاس ہزار بندہ مار دینا چاہیے سڑکوں کی اوپر لٹکا دینا چاہیے تب جو ہے وہ نظام بدلے گا یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں یہ ٹاک شو کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے اندر پچاس ہزار بندے کو لٹکا دیا جائے اسمبلی میں بھی کہا پھر جائے بھائی یہ بیمار ذین کی علامت تھی اس سے تو اس سے تو اسی وقت دیکھیں نا بوٹ کے تقدس کی بات کی جاتی ہے وہ کہہ رہا تھا انسانوں کو لٹکا دیں پاکستانیوں کو مار دیں مجھے ایک بات دائیں یہ ہمارے جو اسی ہزار لوگوں نے خون دیا ہے اور یہ جو جنگ ہم نے اٹھارہ سال لڑی ہے جس میں ہماری معیشت تباہ ہو گئی جس میں ہماری ادارہ جو ہے وہ اٹھارہ سال سے مسلسل جنگ کے اندر ہے ایک ایک ہارڈ ایریا کے اندر چار چار پوسٹنگ لوگ جو ہے وہ بھگت چکے ہوئے ہیں یہ صورتحال ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ قربانیاں ہم نے کس لیے دی ہم نے امن کے لیے یہ قربانیاں دی اس ملک کے اندر اس تحکام کے لیے اس قوم نے اور اس کی فوج نے اور اس کے اداروں نے پولس نے قربانیاں دی جانے دی اور جب کوئی شخص یہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا کہ پچاس زار بندہ جو ہے وہ چوکوں میں لٹکا دیں اس کو تو اسی وقت لگام ڈالی جانی چاہیے تھی جو کہ نہیں ڈالی گئی پھر کرتے کرتے وہ اٹھا گئے لے آیا بوٹ اچھا اب کہا یہ جا رہا ہے کاشف حباسی کا ڈیلیڈ ریسپونس تھا رضوان رعی صاحب دس منٹ اس کے اوپر پیمتہ نے پابندی لگا دی ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم میسٹر کی طرف سے ایک وہ جاری ہوا ہے کہ جی انہوں نے فیصل ورڈے پہ بھی پابندی لگا دی ان کا ڈیلیڈ ریسپونس جو پرائم میسٹر کا ہے اپنے وزید کے بارے میں یہ تو چھتیس گھنٹے ہے دیکھیں نا کم ٹاک شو ہوا تھا اور آپ کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا تو اس کا دس منٹ ڈیلیڈ ریسپونس آ اٹ مینز کہ یار آپ تو پہلے مجھے یہ معلوم ہے میں یہ بتانا نہیں چاہتا کہ کس نے ان کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو اس کے بعد جا کے انہوں نے یہ ایکشن لیا یہ تو ایکشن لینے پہ کیا رہی نہیں تھے کہا لے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہا لے پرائم میسٹر نے مجھے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا تو میں نے انہوں نے کہا جی آئندہ نہیں ہوگا یہ آپ کر کے دیکھیں نا اگر اسی طرح آپ ایشیوز میڈیا کو دیتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد کی اوپر تو پھر تو میڈیا وہی دکھائے گا جو آپ جو آپ دکھائیں گے اگر آپ کو اچھا کام کریں گے تو میڈیا وہ دکھائے گا یہی بات میں لے کے نا آ رہا ہوں چاچو آپ کی طرف ایک تو یہ بات کہ وہ کونسی اچھی ایکار کردگی ہے کونسی ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جو حکومت کے کرٹیکل ہیں مجھے ایک یا دو کے علاوہ تو نظر نہیں آ رہے جن کی پالیسی نظر آتی ہے انہوں نے بھی حکومت کے نام ضد کرنا لوگ لانا کے پرائم ٹائم کی نظر بٹھا دیا جی آپ کو ایک دو نظر آتے ہیں اس نے تو پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے ساروں کی میں آپ کو بڑے یقین اور وسوق سے کہ پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے اور ہر ایک کا اس نے نام ہے یہ ساری نیگٹیو ہے دوسری بات یہ کہ وہ کونسی حکومت کی ایسی کارکردگی ہے جو انہوں نے دکھائی ہے اور میڈیا نے اس کو دکھانے میں کنجوسی سے کام دیا میری رہنوائی کریں کارکردگی ہوتی تو ضرور دکھائی جاتی ہے تیری سی بات ہے تیکھیں اب آپ اب بھی بزار چلے جائیں میں ایک چیز کی بات ایک بات کہا رہا ہوں سردی ہے یہ موسم ہے مٹر اسی موسم میں پہ اکتے ہیں یہی مٹر ہر سال پندرہ بیس پچیس روپے کلو ملتا تھا اس موسم میں اور گرمیوں میں ڈیڑھ سو روپے کیونکہ وہ سورج سی جاتا تھا آج اس وقت مٹر ڈیڑھ سو روپے مل رہا ہے جی کتھوں لے گی میں دوسر پہ لے گی دوسر پہ لے گی دوسر پہ لے گی دوسر پہ لے گی اتوار بزار میں ڈیڑھ سو ہے بزار میں دوسر پہ لے گی دوسر پہ ٹھیک ہے مطلب ہے وہ تمام سبسیاں جو پچھلے سال اس موسم میں کم قیمت میں بک رہی تھی وہ دو گناہ سے زیادہ تین گناہ سے زیادہ ہیں نہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں کیا پاکستان سے باہر چاہ رہی ہیں ایک بات کریکٹ میں کر دوں یہ پچھلے سے پچھلے دو ایک ہفتے جو تھی یہ قیمتیں نیچے آئی تھی لیکن اس ہفتے سے پھر انہیں ایک اپورڈ کا گیر لگ گیا ٹماتٹ پھر پہنے دو سو ٹماتٹ پہ چلا گیا ٹماتٹ پہ چلا گیا فصل نہیں آئی ہے اس کی نئی پاکستان کوئٹہ سے جو آیا تھا وہ وہاں سے آ رہا تھا ایران سے ایران سے آ رہا تھا نہیں میں ایک اور بات کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے ٹھیک ہے قیمتوں کے اندر جو یہ صوبائی حکومت کا کام ہے جس کا بھی ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ وہ قیمتیں ہیں جو کہ حقیقی نہیں ہے یہ درست ایک ہوتا ہے حقیقی قیمت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو سچا واقعہ اپنی آنکھوں دیکھا جس میں میں نے انٹرفیر کیا اور وہاں سے مجھے سٹیٹ ساب بھاگ گئے وہ جس سے میں سبزی لیتا ہوں اس کا چلان اس بنیاد پہ کر رہے تھے کہ یہ جو ٹماتر ہے یہ ایک سو ساٹھ پچپن روپے اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے اور وہ دے رہا تھا ایک سو چالیس روپے پہ تو اس کا سستہ دینے کے اوپر چلان کیا تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی جان یہ میکسیمم انڈیکیٹیو پرائس ہوتی ہے آپ اس کا چلان کر نہیں سکتے جب میں نے کانٹر کیا تو وہاں سے فرار ہو گئے اپنے سٹاف سمیت لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت حکومت کے ساتھ ہو کے آ رہا ہے یہ ایک نلائکی کی انتہا ہے یہ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ماضی میں مجسٹریسی سسٹم جب ہوتا تھا آپ کو بھی یاد ہے وہ تربیتی آفتم لوگ ہوتے تھے وہ جاتے تھے وہ جا کے چیزیں کرتے تھے بدقسمت اسے پچھلے دور میں ابھی نواشدیب صاحب کے دور میں اس سے پہلے مجسٹریسی سسٹم رہا نہیں ہے مجسٹریٹ اب بنا دیے گئے ہیں کون وہ اپنا تمام لوگ جو گریڈ پندرہ سولہ چودہ تیرہ کے ہوتے ہیں اس میں پٹواری بھی شامل ہے ان کو مجسٹریسی پاور دے دی گئے ہیں جب تک آپ قیمتیں کنٹرول نہیں کریں گے یہ قیمتوں پر کنٹرول نہیں ہو یہ غیر یہ بالکل یہ حقیقی پریسز نہیں ہیں انیچرل غیر بتری ہیں آپ جانتے ہیں آپ کامل سپورٹنگ کریں اتنے عرصے سے کہ ایک موسم ہوتا ہے جب موسم چلا جاتا ہے تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے جب نہیں تو یہ اس طرح نہیں ہے یہ سسٹم کیوں غراب ہو رہا ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ نے دیکھنا ہے گورنمنٹ اگر یہی گورنمنٹ اس نے پانچ لاکھ گھروں کا وائدہ کیا تھا پچاس لاکھ گھروں کیا تھا یہ پچاس ہزار کیا پانچ ہزار ہی بنانے شروع کر دیتے ہیں پانچ لکھ تو گرا دی ان ان لوگوں گئے وہ تو عدالتی حقامات میں جو کچھ گئر رہا ہے امسرائی وہ عدالتی حقامات میں گئر رہا ہے وہ کسی کے کہنے میں نہیں گئر رہا چاہے اسلام آمد میں گئر رہا ہے چاہے اپنا کراچی میں گئر رہا ہے تمام تک تمام اس کے پیچھے عدالتی حقامات موجود ہیں اور کراچی میں جناب موجودہ تیم جسٹس کے حقامات میں سارا کچھ گریا جا رہا ہے جیسے گلدار صاحب نے آج سے ڈیڑے سال پہلے یہ حکم دیا تھا سارا ٹھیک تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک جگہ سے ہی اتنا ان کا اچھا رسپانس آ جاتا ہے لیکن انہوں نے وہ کچھ بھی نہیں کیا مجھے یہی پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں ان کے پاس تو ان کے جو منصوبے تھے وہ اچھے تھے لون لگتا تھا کہ اگر یہ عمل کریں گے تو یہ بہتر کہیں سے نتائج حاصل کر لیں گے تو بہتر نتائج حاصل نہ کرنا ان کی اپنی نلائکی بھی ہے اور باقی جو موجودہ حالات ہیں اس پر مطابق یہ کنٹرول نہیں کر پا اگر منٹ کو بہت غصہ اس بات کر کہ مسافر خانے کی خبر کم از کم سات دفعہ چلائے روز مسافر خانہ کب تل چلائے جائے گا یار اپنا بھٹی صاحب دیکھئے اگر آپ کو یاد ہو تو گوگل میں ایک ٹیکنیکل فالٹ آیا تھا گوگل کنورٹر کے اندر اور اس نے پاک رکھی جو کہ اس وقت ایک سو بتیس کا تھا یا چوبیس کا تھا وہ اس نے بہتر روپے کا شو کر دیا تھا کچھ گھنٹوں کے لیے تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس کے سکرین شاٹ لے کے اور ایک ٹرینڈ بنایا تھا اور یہاں پہ جو کچھ مسخرے قسم کے انکر ہیں جالی ڈاکٹر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بھی لگایا ڈگری جالی صحابت ہو گئی ہے بھتا کے ادارہ بھی پڑے آیا جنہیں ڈگری جتی سی لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں اور انکرنگ فرماتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر تین دن مسلسل پروگرام بھی کر دیئے کہ جناب ڈالر جو ہے وہ بہتر کا ہونے جا رہا ہے اب ہم نے تھوڑی سی ایکانومی پڑی ہوئی ہے ہم نے کہا اللہ کا نام مانے ایسی باتیں نہ کریں وہ نہیں ہوا جی ڈالر صرف بہتر کی وجہ ایک سو چونسٹھ کا ہو گیا اوکے آج پھر مختلف فیک آئی ڈی سے ٹرینڈ جلایا گیا ہے کہ میں مجھے ذرائع نے بتایا میں آپ کو کنٹینٹ بتا رہا ہوں کیونکہ مامو کے بیٹے کامران کی طرح سب نے بھی ایک ہی ٹویٹ کی ہے مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ آئندہ دو ماہ میں ڈالر ترانوی روپیگا ہو جائے گا اور میں آپ کو اس اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں موجودہ حکومت کی سپورٹ چھوڑ دوں گا جتنے بھی اینکرز کی فیک آئی ڈیز بنائی گئی ہوئی ہیں اور ان سے یہ جاری کر دیا گیا ہے یہ کیا مطلب یہ حکومت چاہتی ہے اس طرح کی میڈیا منیجمنٹ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ہم گمراہ کریں صحیح صاحب آپ نے کبھی جو وزیرالہ کی گاڑی ہے اس کے سکارڈ میں کبھی سفر کیا ہے آپ نے ایک آدمت بہ کتنا مزہ آتا ہے جو سفر چالیس منٹ میں کرتے ہیں وہ دس منٹ میں کرتے ہیں دس منٹ میں جاتا ہے میں چکری سے لے کر لاہور جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیک اگر تقریباً ایک گھنٹہ چالیس منٹی آئے ایک گھنٹہ پچاس منٹ میں پہنچ جاؤں تو کتنا مزہ آئے گا بغیر چالان کے تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کا بلکل ایسا ہی حال ہے کہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھے میں انہیں گاڑی کے اندر سے جب وہ شیشے سے باہر دیکھتے ہیں تو انہیں بلکل ہر چیز ٹھیک نظر آتی ہے وہ خراب نہیں ہے دو کہاوتے ہیں انگریزی کی بڑی مشہور اور دوسری ہے اب اس کے اوپر عمل پیرا جب آپ ہو جائیں گے تو پھر آپ کے حالات اسی طرح ہوں گے لیکن ان کی ایک دیکھیں ایک کریڈٹ اس حکومت کو میں دوں گا آپ نے تینوں جو میرے دوست ہیں وہ سخت ناقد ہیں اس حکومت کے لیکن میں اس حد تک نہیں ہوں لیکن جو کرپشن کی بات انہوں نے کی تھی جو نعرہ لے کر وہ آئے تھے کہو کہ اس پر عمل درامت کتنا ہوا نہیں ہوا کچھ ملا نہیں ملا وہ اقلادہ بحث ہے لیکن انہوں نے کم از کم یہ ضرور قوم کو شعور دیا کہ جی کرپشن ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں ناسخور کی طرح چاٹری اس کا خاتمہ ضروری ہے وہ انہوں نے تمام لوگوں کو ان کو کٹیرے میں لائے چاہے وہ زیادہ تار اپوزیشن کا رگڑا لگیا اس میں بلکہ ان کا نون ہو گیا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں لیکن وہ لے تو آئے نا اب دوسری بات کہ ہم نے اس میں آپ نے حکومت کو جو کہا جی کہ ڈالر کا وہ سارا دیکھیں حکومت جو ہے ان کو فگرز کچھ دیا گئے تھے ان کو رات کو سولانے سے پہلے جو ہے وہ فیڈر کے اندر چینی ڈالی گئی تھی کہ سب اچھا ہو جائے گا صبح جب اٹھو گے فیڈر لے لو ہو جائے گا اب وہ فیڈر کے اندر جو چینی ہے نا جی وہ ٹکنے نہیں دے رہی وہ ٹکنے نہیں دے رہی آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ